شہید صحافی ارشد شریف کی شہادت اور اس کے بعد کے حالات و واقعات پاکستان میں مسلسل زیر بحث ہیں ان حالات میں چیئرمن پاکستان تحقیق انصاف عمران خان کے فوکل پرسن برائے ثقافت سلمان احمد نے ہٹ لسٹ پر ہونے کا دعویٰ کیا ہے سلمان احمد نے سینئر صحافی حامد میر سے ایک ویڈیو بیان شیئر کیا جسے حامد میر نے جیو نیوز کے پرگرام میں نشر کیا پیغام میں سلمان احمد نے کہا کہ مجھے دو سینئر انکرز کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے آپ کا نام ہٹ لسٹ پر ہے لہٰذا آپ اپنی حفاظت کریں سلمان احمد نے کہا کہ وہ لوگ جو مجھے اور عرشت شریف جیسے صحافی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر تو پاکستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان دھمکیوں سے نہیں ڈڑتے جتنی مرضی چاہیں دھمکیاں دیں ایف آئیے کے نوٹسز بھیجوائیں جتنا مرضی آئے ہمیں ڈنائیں دھمکائیں اور اپنی فاشسٹ حکمت عملی سے ہمیں پیچھے کرنے کی کوشش کریں لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے گنوکار نے کہا کہ میرا سینہ حاضر ہے اگر گولیاں مارنی ہیں تو آگے سے ماریں لیکن میرے بزرگ والد کو فان پر دھمکیاں دیتے ہوئے شرم کریں یہ کس طرح کا پاکستان ہے سلمان احمد نے اپنی ویڈیو میں مزید کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو رانہ سناؤلہ سمیت ان کے سارے ہینڈلرز میرے قتل کے ذمہ دار ہیں